ایک بہت ہی تگڑی نیوز ہے گائز میرے ایک دوست ہے بھائی نورتھینگٹن کے اندر اور کافی مطلب اتنا تگڑا والا دوست نہیں ہے بس دور کا دوست ہے لیکن ہاں اس کی شادی ہو رہی ہے اور اس نے مجھے انویٹیشن بھیجا ہے اور میں کے سوشا ہوں چلتے ہیں ویسے بھی ابھی فیلال میرے پاس لاؤس سینٹ آس میں کچھ کرنے کے لیے ہے نہیں اگن سوڈا ہے تو فٹ افر سے ایک کام کرتے ہیں آج نکلتے ہیں کل اس کی شادی ہے تو کل تک پہنچ جائیں گے نہیں کل تک نہیں آج جائیں گے نورتھینگٹن اور شادی میں وہ کھانϊ روئیوں ، بہت تگڑا چینے بھی ہوگا امیر دوست ہے خانہ روئی نہیں ہے اگل ملا شادی ہوگی ٹھیک 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 کھانا مانے کا پلان ہی تو میں نے سوچ ہے چلتے ہیں اے پورٹ میں ایک فلائٹ کا ایک بسž你可以了 دیتا ہوں آج رات کی اور اس کے بعد ہم لوگ نکل لیں گے سمپلی سمپل انڈ ایزی لیٹس کو چلو چلو میری رینج روبر ائرپورٹ پر نکلنا ہے چلو بھائی اوکی دیکھ رو بیسے کلٹ دیکھ رو بھائی تم لوگ میری رینج روبر کتنا پیارا کلر ہے خیر ابھی کلر کو چھوڑو اور میرے جو دوست کی شادی ہے گئیس وہ نورت یینگٹن کے اندر ہی ہونے والی ہے اور کل ہونے والی ہے اور مجھے آج رات کو پہنچ جانا بھائی وہاں بیسے اچھا تھوڑنا لگے بھائی رشادی ہو رہی ہے اور میں جس اس وقت ہی پہنچوں نہیں ایک دن پہلی پہنچنا ہے مجھے اور اس لیے آج رات کے اگر میں فلائٹ لوں گا تو کل صوبہ تک تو definitely پہنچ جانے والا ہوں میں نورت یینگٹن بس پھر کریں گے وہاں پہ جا کے مزے خلال ابھی دیکھتے ہیں یار plane کی ٹکٹ ملتی بھی ہے یا پھر نہیں لیٹس گو گائز نکلتے ہیں فٹا فٹ سے ایئرپورٹ کی طرف ایئرپورٹ پہنچنے والا ہوں میں ابھی فٹا فٹ سے ٹکٹ بک کروا لیتے ہیں یہیں پر ایک سیکنڈ کہاں سے بکنگ ہوتی ہو اور آگے جانا پڑے گا یہاں سے آئے گیس یہاں 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 اپنا لاؤس سینٹ آس انڈرنیشنل ایئرپورٹ گاڑی کی پارکنگ کے لیے تو نہیں ہے یہ ایریا باٹ سٹیل میں یہاں پر پارکنگ لگا دیتا ہوں کیا ہی فرق پڑ رہا ہے فٹا فٹ سے بس ٹکٹ بک کر کے ہی تو آنی ہے چلو 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 نورتھ اینگنن کی ٹکٹ دے دو اے تو تا یار میں ٹکٹ بک کرنے کے لیے بڑے ایک پرابلم ہو گئی ہے مینلی نورتھ اینگنن کی کافی کم فلائٹس ہی اڑتی ہیں اور ساری فلائٹس آلریڈی بکڈ ہیں ایک بھی سیٹ کھالی نہیں ہے اس کا مطلب میں نہیں جا سکتا میں نہیں جا سکتا یار فلائٹ کے راستے کیسے جاؤں پھر میں پلین کی ساری ٹکٹس آلریڈی بکڈ ہیں ارے یار یہ لوگ نورتھ اینگنن کرنے کیا جانا ہے ساری کی ساری ٹکٹے ہی بکڈ ہیں یار اب میں جاؤں تو جاؤں کیسے جا کے تو رہوں گا میں نے اپنے دوست سے وعدہ سا کر دیا ہے گائیز جانا تو ہے اس کی شادی میں لیکن جاؤں کیسے کچھ اور پلین کرنا پڑے گا ہوا کے راستے نہیں تو پانی کے راستے جائیں گے گائیز یس میں چلا ایک بوٹ ووٹ کا جھگاڑ کرنے کے لیے اور بوٹ کا جھگاڑ مجھے پتا ہے گائیز وہاں سے ہو جائے گا بھائی اپنے لاؤس سینٹ آس کے بیچ سے بیچ پہ جا کے بوٹ کا جھگاڑ کرتے ہیں اور پانی کے راستے جانے کی کوشش کرتے ہیں نورتھ اینگٹن ویسے بھی تم لوگوں کو پتائیے گائیز نورتھ اینگٹن بائے روڈ نہیں جایا جا سکتا یا پھر ٹرین ورین سے نہیں جا سکتے ٹیکسی سے نہیں جا سکتے کیونکہ لاؤس سینٹ آس بھی ایک آئیلینڈ ہے اور نورتھ اینگٹن بھی ایک آئیلینڈ ہے دونوں کو بیچ میں روڈ کا کوئی دور دور تک کنیکشن نہیں ہے اس لیے بائے روڈ جانا تو نیکسٹ ٹو ایمپوزیبل ہے بٹھاں پلین یا پھر پانی کے راستے سے جائے جا سکتا ہے پلین کا تم لوگوں سینٹ پتائیے ساری ٹکٹس بک ہیں ٹکٹ ملنے والی ہے نہیں تو میں چلا ابھی ایک بوٹ کا جو گارڈ کرنے کے لیے اور میں جاؤں گا نورتھ اینگٹن پانی کے راستے کچھ بھی ہو جائے جاؤں گا تو سہی میں بھائی اپنے دوست کے پاس ایٹس کو نکلتے ہیں یہاں پر بیچ کی طرف کس کے پیچھے پولیس لگ گئی ہے اوکے چور کی گاڑی ہے رک بے چور کے بچے رک تیر کو بھاگنے نہیں دوں گا سر رکھو پولیس والے بھائی صاحب میں 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 پکڑتا ہوں چور کو یہ لوگ آئیس چور پکڑا گیا او بھائی پولیس والے کو اڑا دی اس چور نے بیری ایسی کتا ہے چور کے بچے سر آپ ٹینشن مت لو ٹینشن مت لو فرینکلین آ چکا ہے آپ کے ہیلپ کرنے کے لیے پکڑ لو اس چور کو پکڑ لو سر اڑا دی ہے میں نے بہت ہی بڑی ہیلپ کر دی میں نے کچھ انام انام ملے گا کیا کچھ نہیں ملے گا چلو گئیس آ چکے ہم لوگ اور اب مجھے ایک بوٹ چاہیے چھوڑ کی بڑی کیسی بھی بوٹ چلے گی اتنی ساری ہے تو لیکن یہ بوٹ نہیں تو بڑی والی شپ لگ رہی ہے کوئی بات نہیں شپ بھی چلے جائیں گے بک کر کے میرے دوست کی شادی ہے گئیس جانا ضروری ہے جا کے گر ہوں گا بھائی ہلو بھائی سب یہ شپ ملے گی کیا رینٹ پہ کیسے بھی دے دو ہلو اوکے گئیس یہ بندہ کہہ رہا شپ دے نو کو تو میں دے دوں گا لیکن آج سمدری توفان آنے والا ہے اس لئے آج کہیں بھی سمدر کے راستے جانا بہت ہی خطرناک ہے اب بی یار اب کیسے جاؤں میں اپنے دوست کی شادی میں بھائی فس گاؤں میں تو پانی کے راستے جان نہیں سکتا کیونکہ سمدری توفان آنے والا ہے اور توفان میں گھر گیا تو بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے پانی کے راستے تو جانا کینسل ہوا سے جان نہیں سکتا کیونکہ ساری بک تو چکی ہے ابھی ایک سیکنڈ ایک آئیڈیا ہے ایک آئیڈیا ہے وہ تو پیسنجر والی بک ہوئی ہے میں وہ بھی تو لے کے جا سکتا ہوں پرائیوٹ پلین سکتے ہیں تو کافی مہنگا ہوگا سٹن پلین سٹن پلین بھیと لے کے جا سکتا ہوں اسٹن پلین سٹن پلین لے کے جاؤں گا دوست کی شادی اٹینڈ کروں گا واپس آ جاؤں گا یہ طریقہ بڑھیat ایک کام کرتے ہیں فٹف سے ائرپورٹ چلتے ہیں ایک سٹن پلین خریدتے ہیں یا لیکن بڑا مہنگ آتا ہے سٹن پلین تو پیسو کا جگار کرنا پڑے گا کم سے کم پانچ کروڑ میں تو آ جائے گا ایک سٹن پلین دیکھو جو پرائیوٹ جیٹ ہوتے ہیں وہ پچیس تیس کروڑ میں آتے ہیں سٹن پلین آرام سے پانچ کروڑ میں آ جائے گا تو مجھے پانچ کروڑ کی ضرورت ہے دو کروڑ میرے پاس ہے تین کروڑ کا جگار کرنا پڑے گا تین کروڑ کا جگار کہاں سے ہوگا تین کروڑ ایک سیکنڈ مایکل ییس مایکل سے ہیلپ مانگتا ہے مایکل آج نہیں تو کس دن کام آئے گا ییس ییس چلتے ہیں فٹف سے مایکل کے گھر ہیلپ مانگتے ہیں اس سے تین کروڑ کی دو کروڑ میرے تین کروڑ اس کے ایک سٹن پلین لے گا چلا جاؤں گا اپنے دوست کی شادی میں ییس لیٹس ڈو دس ایویون let's do this مایکل میرے دوست میرے بھائی ہیلپ کر میری مایکل بھائے کہاں ہے تو آگے مایکل ایک چھوٹی سی تین کروڑ کی ہیلپ چاہیے بس مایکل میرے دوست کیسے ہال چال تیرے مایکل ایک تین کروڑ کی چھوٹی سی ہیلپ کر دے پلیس بھائی پلیس پلیس پلیس100 کر دے ہیلپ پہلے تو گئیز مایکل منع کر رہا تھا لیکن میں نے جسے کہا کہ بھائی میں تیرا پکا والا دوست ہو اگر آج تُو نے تین کروڑ نہیں دیے تو دوستی ہماری ختم تو اس وجہ سے گئیس دے دیے بھائی مائیکل نے لیکن اس نے میرے کو ایک اور لائن بولی ہے کہ واپس آنے کے بعد مجھے اس کے تین کروڑ لوٹ آنے ہوں گے اور اگر نہیں لوٹ آ پایا تو پھر ہماری دوستی ختم بھائی یار یہ تو غلط فس گیا میں ہاں لیکن لوٹ آ دوں گا غلط کیا بات ہے اس میں جاؤں گا بھائی وہ سٹنڈ پلین لے کے اور وہ سمپل سی بات ہے واپس آگے اس سٹنڈ پلین کو بھیگ دوں گا بات ختم ییس گئیس سمپل اینڈ ایزی اس کے تین کروڑ دو دوں گا دو کروڑ میرے ہو جائیں گے بس بات ختم چلتے ہیں ابھی فٹ آفٹ سے ائرپورٹ خریدتے ہیں ایک پانچ کروڑ کے سٹنڈ پلین جس سے میں جاؤں گا اس رات کو نورٹ ہینگٹن اپنے دوست کی شادی بہت سارا کھانا ٹھوسنے والا ہوں اس کی شادی میں بھائی کیا خطرناک ڈیمیج ہو گئی ہے میری رینج روور سب کچھ ٹوٹ فوڑ گیا اس کا تو پانچ کروڑ لے کر آئی ام بیک آرہ کھول دو یار بیریکیڈ آرہ کھول دو یار ہیلو بھائی اب گارڈ گاں گیا یہاں سے چھوڑو توڑ کے چلتے ہیں کھول دو بھائی کھول دو بہت ہی بڑی ہے سٹن پلین آخر کار ہے کہاں پر یہاں پر پرائیوٹ پلین تو مل جائیں گے سٹن پلین کافی کم دیکھنے کو ملتے ہیں سامنے کی طرف جتنے ویار آسز ہے شاید دیکھنے کو مل جائے یہ دیکھو پرائیوٹ پلین تو ایک یہی پر ہے چلو 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 ایک سٹن پلین چاہیے بس مجھے ایک ہی سٹن پلین چاہیے اوکے یہ دیکھو پرائیوٹ جیٹ ہے کسی کا بلیک خلار کا ٹیک آف ہو رہا ہے کہ لینڈنگ ہو رہی ہے لینڈنگ ہو رہی ہے پائیوٹ بھائی ساب لینڈنگ کر رہے ہیں لینڈنگ ہیلو لینڈنگ بھائی کوئی امیر بندہ ہے لگتا ہے لوس چینٹوس دو دو لیموزین ہیں یہاں پہ او بھائی ساب اوہو پرائیوٹ جیٹ لیموزین کیا بات ہے یہ دو رہا ہے کہ سٹن پلین رکو رکو یہاں پر کوئی ہے نہیں اب کس سے خریدوں پھر میں سٹن پلین لے کے اڑ جاؤں کیا چلو چلو یار فری کا ہی مل گیا لیڈس گو اب گیٹ ہی نہیں کھل رہا اس کا تو اب گیٹ نہیں کھل رہا بھائی کیسے جاؤں چھوڑو گا اس چوری فلوپ گیٹ ہی نہیں کھل رہا اس سٹن پلین کا کیسے کیسے پلین ہے یار دیکھتے ہیں کوئی خرید کے ہی لے جانا پڑے گا پلین تو یہاں پر ہے کیا اوہ ییس یہاں پر ہے کافی سارے اوہ ایک بندہ ہے تو تو ہیلو بھائی سب یہ سٹن پلین بھک سکتے ہیں کیا کیا تو رہے گا اس بھک جائیں گے کتنے کتنے کیا یہ سٹن پلین ضرور بتاؤ گے تو گائز یہ بندہ کہہ رہا ہے جو سب سے ادھر والا ہے یہ والا وائٹ اینڈ براؤن کلر میں یہ ہے دس کروڑ کا یہ والا ہے جو سلور اورنج ہے ریڈ ہے پتہ نہیں یہ کلر میں یہ ہے دس کروڑ کا یہ بھی اور یہ والا وائٹ اینڈ پنگ کلر میں یہ ہے پانچ کروڑ کا پانچ کروڑ میں تو یہ ہے اور میرے پاس پانچ کروڑ ہی ہے آئیزا اب یہ والا پلین دے دو پیسے میں آپ کے دے دیتا ہوں فٹ آفٹ تو گائز پلین یہ میرا ہو چکا ہے اور ذرا ایک بار ٹیسٹنگ کرلو بھائی اڑتا بھی ہے کی نہیں اوکے اڑتا ہے اڑتا ہے نا اسٹائیں اسٹائیں باس 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 بیٹا باس آجا اس پلین کو رکھ دیتا ہوں میں یہاں پر کیونکہ میرے پاس اپنے لئے کوئی ویئر ہاؤس وغیرہ تو ہے نہیں اس لئے پلین کو ابھی یہاں رکھتے ہیں ابھی 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 رکھ جا بھائی کہا جائے گا اور ابھی تم لوگ سوچ ہوگے کہ میں ابھی کیوں نہیں جا رہا میں ابھی نہیں جا رہا گائز ابھی پہلے کپڑے وپڑے پیسے ویسے کچھ لینا تو پڑے گا بھائی ایسی موٹھا کے تھوڑنا جا سکتا ہوں میں نورتھینگٹن اس لئے پیسے وغیرہ لیتے ہیں گھر سے اور تھوڑا تیار ویار ہو کے آتے ہیں پھر چلیں گے نورتھینگٹن اپنے دوست کی شاہدی میں ابھی تو پہلے میں میں گھر جا رہا ہوں چلو بھائی چلو 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 اوہ نو سوری چلو گائز فٹ آف سے میں ملتا ہوں تم لوگ سے ڈیریکٹ لی اپنے گھر پہ گھر پہ پہ پہنچ چکا ہوں تھوڑی ہی دیر میں شام ہو جائے گی اور اس کے بعد رات ہو جائے گی رات ہونے سے پہلی میں پلین کو ٹیک آف کر کے لے کے اوڑ جاؤں گا بھائی نورتھینگٹن کی طرف پتاو یار نورتھینگٹن تو میں آئے دن آتا جاتا رہتا ہوں پٹ کتنی دکتیں ہو رہی ہیں آج جب کام سے جانا ہے تو ورنہ کبھی ہمیشہ اس کے لیے کبھی اس کے لیے ایسے جاتا رہتا ہوں آرام سے پلین سب کچھ مل جاتا ہے اور چوری بھی بلکہ آرام سے کوئی سستا سا پلین پڑا ہوا بھی مل جاتا ہے میں اسے لے کے بھی اوڑ جاتا ہوں لیکن آج میرے کو پلین ملا اس کا گیٹی نہیں کھل رہا ہے اللہ کی سین ہے بھائی خیر جو بھی ہو جھگاڑ تو ہو گیا پانچ کروڑ کا اور پلین بھی مل چکا ہے اب بس میں فٹا فٹ تیار ہو جاتا ہوں یار شادی کے لیے اور چلتے ہیں پھر شام کو لیٹس کو اوکے کیسا لگ رہا ہوں میں ٹھیک ہی لگ رہا ہوں یار شوز بھوز جیکٹ ویکٹ جینز وغیرہ ریڈی ایوی وان آئی ایم ریڈی تھوڑا آرام کر لیتے ہیں کیونکہ پلین بھی مجھے اڑانا ہے رات کو ہی اٹھیں گے سیدھا گوڈ نائٹ گئیز دن ہو رہا ہے بھر سٹیل گوڈ نائٹ اوکے کتنے بج گئے کتنے بج گئے اوکے رات کے ساڑھے نو بچ چکے ہیں ٹھیک ہے صحیح ٹائم ہے چلتے ہیں لیکن میں اپنی رینج روبر لے کے یار ایئرپورٹ جاؤں گا پھر وہاں پر اگر رینج روبر چھوڑنی پڑے گی ہاں تو کیا ہوگا چھوڑ دیں گے ادھر ایئرپورٹ کی پارکنگ میں صحیح تو ہے سیف رہے گی گاڑی وہاں پہ ویسے بھی گھر پہ کوئی نہیں رہنے والا ہے تو گاڑی چھوڑی ہونے کا ڈر بھی ہے صحیح ہے صحیح ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹ ریپیئر کروانے کے بعد کیا بھیوٹیفل لگ رہی ہے سیریسلی میں ابھی تک جو گاڑی بلکل ایک دم کباڑی سی لگ رہی تھی یہ دکھو ریپیئر ہونے کے بعد کیا سالیڈ لگ رہی ہے کیا یہ ایک دم برینڈ نیو لگ رہی ہے بھائی جرا سا ریپیئر کرواتے ہی تھوڑا بہت خرچہ کرواتے ہی ایک دم ہی کلاسک چمک رہی ہے چلو بہت تاریف ہوگئے اس کی اب لگا دیں گو ادھر ایئرپورٹ کی پارکنگ میں اور لے گر چلتے ہیں فٹا فٹ سے اپنے سٹرن پلین کو نورتھ یینگٹن کی طرف اپنے دوست کی شادی میں ملوا داؤں گئے نورتھ یینگٹ پہنچنے کے بعد اپنے ذرا دوست سے ارے بیریکیڈ ہٹا دے بھائی اب یہ گارڈ کان چلا گیا یہاں سے اکی نائس ایئرپورٹ آ چکا ہوں میں ادھر کان پارک کروں جہاں پہ میرا پلین پارکڈ ہے نو بھائی وہیں پر اس رینجروور کو بھی پارک کر دیں گا نو نو پلیز پلیز نہیں نائی 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 میری رینجروور آرے یار اوہو کیا ہو گیا حال اس کا پھر سے اوہو ابھی تو جسٹ ریپیئر کروایا ہے تو اسے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے اس کو ادھر ہی لگا دیتے ہیں آرام سے ابھی یار کیا ڈیمیج ہو گئی ہے بھائی یہ ایک دمی بری طریقے سے یہ دیکھو فرنٹ پہ کتنا تگڑا سکریچ آ گیا ہے چھوڑو ابھی نکلتے ہیں نورتھ اینگڈن کی طرف چھوڑو گاڑی کے بارے میں بعد میں آکھے ریپیئر کرواتے رہیں گے اپنے پنگ کلو کے سٹن پلین کو ایک کر چلتے ہیں رنوے پہ اور ایک بیوڑیفور سا ٹیک آف کرتے ہیں ٹیک آف کرتے ہیں کہاں سے پیسنجر پلین آرہا ہے میئے شادی آرہ کہانے چلتے ہیں یہاں سے دیکھو کٹتے ہیں ایک بیوڑیفور سا ٹیک آف اور میں ملتا ہوں تم لوگوں سے ڈائیریکلی نورتھی ینگٹن مہار بڑی ہے پلین ہے تو مستڑ رہا ہے مکھان ایک دم مکھان میں لاؤس سینٹ آس کو گئیس کافی پیچھے چھوڑ کے آ چکا ہوں بٹ یہ موسم بہت ہی زیادہ اچانک سے خراب ہو گیا یار لٹرلی میں ابھی جب لاؤس سینٹ آس سے نکلا تھا تو موسم ٹھیک ہی تھا یہاں پر آکے خراب ہو گیا یار ابھی نورتھ ینگٹن ہے کی نہیں یہ پہاڑ کوئی انزے ہیں لاؤس سینٹ آس کو مان چلیا تو ڈیفنیٹلی نہیں ہے ارے یار کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے اوپر سے بجلی کڑک رہی ہے ارے یار میرا پلین بھی آل تو پھال تو ہل ڈل رہا ہے اوئی ویٹ نو 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 گڑ بڑ ہو رہی ہے گائز ارے سامنے بھی پلین نظر آ رہا ہے کیا ہے یہ وہ بھی پلین لگتا ہے فس گیا ہے بھئی توفان میں ابھی لیکن ایک سیکنڈ یہاں تو پانی کا توفان آنے والا تھا آج رات کو یہ کیسا ہوا میں بھی توفان آ گیا گائز اوئی یار وہ پیسنجر پلین ہے اس کو سنبھالنا تھوڑا آسان ہوگا میرا اسٹنڈ پلین ہے ٹیڑا میڑا ہو رہا ہے میں کیا کروں نو گائز میرا آؤٹ آف کنٹرول جا رہا ہے اور میرے کو ایکسپیننس بھی نہیں ہے ایسے معاملوں میں پلین کو کیسے سنبھالا جاتا ہے ارے یار کیا کروں کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے یہ پلین نیچے جا رہا ہے بہت بری طریقے سے نیچے جا رہا ہے اس کو کیسے موڑوں میں اوپر کی طرف آؤ نو نیچے کوئن سی جگہ ہے وہ دھوہا رہا ہے پلین سے آؤ نو گردوڑ ہو گئی گردوڑ ہو گئی توفان میں پس گیا ہو یار میں کوئی بچاؤ میرے کو پلیز آؤ بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے یہ پلین نیچے کی طرف کون سا اریا ہے کون سی جگہ ہے آؤ تیری اور یہاں پر آؤ کم آن کم آن آؤ تیری آؤ آؤ بھائی ساگ بچ گیا بچ گیا بچ گیا بچ گیا بھائی بچ گیا وہ لٹرلی میں بچ گیا بھائی وہ تیری پورا پلین ہی اڑ گیا او بھائی یار کیسے کونسی جگہ یہ اب کہاں پہ آکے پلین کریش ہو گیا ہے ہیلو ہیلو کیا ہے یہ کیا ہے کہ یہ کونسی جگہ یہ کہاں کے پھس گیا میں میرا پلین پورا جل گیا اس کے ونگز ٹوٹ گیا میرے پلین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا میرے کو اپنی دوست کی شادی میں جانا ہے کونسی جگہ ہے سر امیر کو کوئی بتائے گا ایک سکنڈ گائز تھوڑا آگے چلتے ہیں نورتھ ینگٹن تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے یہ نہیں یہ کیاو پیرکو ہے کیونکہ کیاو پیرکو میں تو پہاڑی نہیں ہے اور نہیں یہ لاؤس سینٹ آس ہے کیونکہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ نہیں ہے لاؤس سینٹ آس میں مان چلیٹ بس ایک ہی پہاڑ جو بہت ہی بڑا ہے اور کنٹینیواز پہاڑ تو بلکل بھی نہیں ہے یہاں تو پوری ماؤنٹین رینج نظر آ رہی ہے بھائی اتنے عجیب ہوگا یہ ٹاور یہ وہ والے ٹاور ہے کیا بولتے ہیں ابھی جس پہ وہ سکپ کرتے ہیں آرہے کیا بولتے ہیں کیبل کار کیبل کار بولتے ہیں جو بھی ہے یہ تو وہ لگ رہا ہے کونسی جگہ ہے یہ کوئی میرے کو بتائے گا ہیلو کوئی ہے ارے کہاں کے فس گیا یار کوئی تو ہیلپ کر دو بھائی کوئی سن رہا ہے میری بات ارے یار جب میں گائز لاؤ سینٹ آس کے بیچ پہ گیا آتا ہے یار پک اپ کرنے کے لیے ایک رینٹ پہ لینے کے لیے ایک شپ تو وہاں پہ تو بھائی وہ بندہ کہہ رہا کی توفان آنے والا ہے سمدری توفان لیکن یہ تو ہوا میں بھی درناک موسم ہو گیا یار میرا پلین تو بلکل ٹیڑا میڑا ہو گیا ٹکی نہیں پا رہا تھا اور یہ پورا آ کے نیچے کریش ہو گیا ہے اب یہ کونسی جگہ ہے میرے کو تو یہی نہیں پتا چل رہا ہے ابھی سیریسلی میں یار یہ جگہ پہلے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی ہے ارے کوئی ہے یہاں پر ہلو اس شیڈیم ہے کیا کوئی پتہ نہیں گائز ایسے رات میں ادھر ادھر بھٹکنا ٹھیک نہیں ہے کام کرتا ہوں اپنا جب پلین کریش ہویا ہے وہیں پر آج رات سو لیتا ہوں کل صوبہ اٹھ کے دیکھیں گے کہ آخر میں ہوں کہاں اور یہ کونسی جگہ ہے خلال کل یار میرے دوست کی شادی ہے شادی تو چھوڑو اب یہاں سے گھر واپس جانا ہی مشکل لگ رہا ہے اس کے ونگز کے ٹکڑے کہاں چلے گئے ادھر ہی ادھر ہوں گے پلین کے اندر ابھی یار پلین پورا جل گیا وہ تو صحیح ٹائم تا کود گیا یار میں پلین سے ورنہ میں بھی نکل لیتا پلین کے ساتھ ساتھ کیا کرو اب میں سوتے ہیں بارش بھی تو بننی ہو رہی نیند کیا ہی آئے گی پھر بھی اس کے اندر گھسکے سو جاتے ہیں یار اس کے پلین کے نیچے سو جاؤں میں کیا کرو میں کہاں پھس گیا ارے یار میرے کو جانا ہے اپنے دوست کی شادی میں ارے چھوڑو میرے کو نہیں جانا باڑ میں گیا میرا دوست باڑ میں گیا اس کی شادی میرے کو گھر جانا ہے ارے پلیس کوئی گھر چھوڑ دو پلین کے پچھلے والے ونگز کے نیچے سو جاتا ہوں گائز یہاں تو بارش سید پلیس بچی جاؤں گا ملتا میں تم لوگ اسے کل صبح گوڈ مارنگ گائز گوڈ مارنگ فیلال صبح ہو گئی اور بارش بند ہو گئی and i have no idea میں کون سی جگہ پہ ہوں واو کتنا بیٹیفول ایریہ ہے یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے بھائیے ارے یار آت سے پہلے میں نے کبھی لاؤس سینٹ آس میں ایسی خوبصورت جگہ نہیں دیکھی اپنے لاؤس سینٹ آس تھوڑی نہیں ہے کہاں گیا میں ارے ہاں میں تو اپنے دوست کی شادی میں جا رہا تھا اور میرا پلین کریش ہو گیا لیکن میں ہوں کہاں یہ کون سی جگہ ہے یار کوئی میرے کو بتائے گا پلیز ہیلو پلیز کوئی بتائے گا سمون پلیز ہیلپ می یہ کون سی جگہ ہے میں نے کبھی ایسے اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہی دیکھے ہیں ارے کوئی سا تو ہیلپ کر دو یار ارے کوئی کوئی تو پلیز ایک بار ہیلپ کر دو یہ یہاں پر کیبل کار والا سسٹم ہے میرا پلین بھی کریش ہو گیا یار توفان میں عادت نہیں ہے بھائی میرے کو اپنا پلین اڑانے کی اپنا کیا کسی کا بھی پلین اڑانے کی میرے کو توفان میں عادت ہی نہیں ہے اس لیے تو کریش ہو گیا بٹی جگہ کیسی ہے گھاز دیکھ رہو کتنی گرین ہے یار کچھ بھی کہو جگہ تو بہت ہی بیوٹیفل ہے بہت ہی زیادہ بیوٹیفل یار چوٹ ووٹ بھی لگ گئی ہے بھائی پلین کریش میں کوئی بات نہیں بچ تو گیا میں کچھ بھی کو گیا جگہ بہت ہی بیوٹیفل ہے تھوڑا اور ہنچائی پر چڑھتے ہیں دیکھو کیا پری کو تو نہیں ہے کیا پری کو تم نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا کیا پری کو تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے اور نہ ہی یہ نورتھینکٹن ہے کیونکہ وہ تو پورا برف سے ڈھکا رہتا ہے اور نہ ہی یہ لاسینٹ آس ہے کیونکہ اتنا بڑا ایریا ہے اتنی بڑی خالی جگہ لو سینڈ آس میں میں نے تو کبھی نہیں دیکھی بھائی بھائی ہے کونسی جگہ کوئی بندہ ملے تب پوچھوں میں کوئی بندہ بھی تو نہیں مل رہا ہے ہیلو کوئی ہے ہیلو کوئی ہے کوئی ہے کیا اس جگہ پہ کوئی میر کو بتایا گئی ہے جگہ کونسی ہے او بھائی گر گیا ایسے گیس کیا لگ رہا ہے تم لوگ کونسی جگہ ہو سکتے ہیں بھائی بجلی کے تاروار ہیں یہاں پہ اوہ ٹرین کی پٹری ویڈ وات کونسی جگہ ہے یہ ٹرین کی پٹرییاں بھی ہیں یہاں پہ آرے یہ تو رہے گھرور آرے گھر ہے اچھا نہیں گھر نہیں ہے یہاں سے گھر چلتی ہوگی بھائی کیبل کار ایک سکن کوئی ہے یہاں پر ہلو 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 اس اینیون ہیر کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر بھی کچھ گھر ہے اوہ گاڑی چلو بھائی گاڑی مل گئی ایٹلیسٹ اس جگہ کو تھوڑا فاسٹ گھوم پاؤں گا میں گھڑی کے چھت کو نیچے کرتے ہیں ییس لیٹس کو کیا ہی بیوڈیفل جگہ ہے آ رہی ہے تھوڑا ایکسپلور کرتے ہیں بندے بندے ڈھونتے ہیں اور لاس سینٹوس نکلنے کے بارے میں سوچتے ہیں ہلو کوئی ہے کیا آرے واو آڈی ہے یار مست چل رہی ہے آڈی تو کوئی ہے کیا یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے ادھر تو ایک بندہ ڈھوننا ہے گایز مجھے بس بس میری ہلپ ہو جائے گی کوئی بس مجھے اتنا بتا دیں یہاں پر یہ ائرپورٹ کہاں ملے گا اور یہاں سے سب سے پاس کون سی جگہ پڑتی ہے اور اس جگہ کا نام کیا ہے اور کوئی پلین رپیئر کرنے والا بندہ ملے گا کی نہیں ییس گیز اتنا مجھے جاننا ہے سب سے پہلے تو میرے کو اپنے پلین کی لوکیشن یاد رکھنی ہے پتہ چلا میں کھو جاؤں یہاں پر اور میرا پلین کا ہے میں یہ بھی بھول جاؤں ایسا کچھ ہو اس سے پہلے میں لوکیشن دیکھ لیا اپنے پلین کی یہ لوکیشن ہے گایز یہاں سے یہ روپ لائن سٹارٹ ہو رہی ہے یہ کیبل کار والی روپ لائن بس یہی پر مجھے آ جانا ہے اب یہ چلتے ہیں اس والے آئیلنڈ پہ آئیلنڈ ہی ہوگا پکا یہ بتاو یار میرا پلین کریش ہوا دوفان میں اور میں پتہ نہیں کون سے آئیلنڈ پہ فز گیا نیچے کی طرف کچھ گاؤں وغیرہ نظر آ رہے ہیں چلتے ہیں کہ ہم مست گاڑی چلا رہے ہیں میں ایسے کروی کروی روڈز پہ بھی اوہ نو میں کیوں ٹھوک رہا ہوں یہ گاڑی کیوں ٹھوک رہا ہوں میں اوہ نو ایک ہی گاڑی ہے میرے پاس سنبھال کے چلاتے ہیں سنبھال کے کتنے سارے پیڑ ہے یار یہ تو کرسماس شی والے پیڑ لگ رہے ہیں سارے کتنے بیوٹیفل ماؤنٹنز ہیں میرے کو تو سمجھ ہی نہیں آرہا ہے میرے سنگ اچھا ہوا ہے یا گلت ہوا ہے یہاں پر جو میں فز گیا ہوں کیونکہ یہ جگہ تو بہت ہی بیوٹیفل ہے یار ایسی جگہ روز روز تھوڑنا دیکھنا کو ملتی ہے سمجھ ہی نہیں آرہا چیز اچھی ہوئی ہے یا گلت ہوئی ہے پھلال تو ابھی آگے چلتے ہیں ویلیج کے لیے جو راستہ ہے وہ کہاں ہے بھے یار یہ تو گھوم فیر کے میرے کو لگ رہا ہے جہاں میرا پلین کریش ہوئی میں وہیں آگیا ہاں بھئی نہیں نہیں کہیں اور ہی آگیا میں یہ لیکن کہاں آگیا میں یہ پتہ نہیں کہاں آگیا میں اب ایک سکنڈ کیا ہے یہ کنیفیوزن اوے اتنے سارے گھر چلو اٹلیسٹ کہیں تو پہنچا گئیز جلدی 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 راستے کو فالو کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ راستہ ہمیں کہاں لے کے جاتا ہے چلو 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 یار او نو ارے یہ پتہ نہیں کون سے آرینڈ پہ بھی آکے میں اوٹی سیدی گاڑی چلا رہا ہوں صحیح سے صحیح سے گاڑی چلانے پڑے گی صحیح سے ایک کام کرتے ہیں میں اتنا روڈ فالو کر رہا ہوں اپنے لاؤس سینٹ آس میں کبھی روڈ فالو کیا ہے میں نے چلو ڈائریکلی ادھر سے ہی چلتے ہیں کونسی لوگیشن ہے بھائی کونسی جگہ ہے یہ کوئی بتایا گا میرے کو لاؤس سینٹ آس یہاں سے کتنی دور ہے کوئی بتایا گا اے یار پہاڑ کتنے بڑے بڑے ہیں یہاں پہ اوکے کچھ گھر بڑے ہیں گئیز یہ تو ہیلو ہیلو بھائی سب کوئی رہتا ہے کیا ہے یہاں پہ ذرا بتاؤ کہ کون ہے یہاں پر مالک والک ہے کوئی اس جگہ کا پریزنٹ کوئن ہے یہاں کوئی مل بھی تو نہیں رہایا بندہ اتنے سارے گھر ہیں لیکن سارے گھر کھالی ہیں برف گری پڑی ہے جگہ پہ ہر جگہ پہ یار اتنے سارے گھر ہیں سارے گھر کھالی ہیں اور یہ ایک سورنگ ہے سورنگ میں جانے کا رسک نہیں لے سکتا میں پتہ نہیں اندر کیا ہوگا پتہ چلو اس طرح سے ٹرین ورین آگئی تو نہیں نہیں سورنگ کے اندر تو نہیں جاؤں گا بات بتاؤ تو سہیے جگہ کیا ہے کون ہے اس جگہ کا مالک کون ہے اس گھر کا مالک ہلو سارے بندے سو رہے ہیں کیا میں کوئی نہیں مل رہا ہے یار میر کو اتنا بتاؤ تو میں کہاں بھس گیا ہوں وہاں سے واپس کیسے جاتے ہیں بس میں اتنا جاننا چاہتا ہوں چھوڑو گائز نیچے کی طرف ایک جو ٹاؤن نظر آ رہا تو ادھر چلتے ہیں ادھر تو کوئی ملا نہیں آرے یار میں کیوں آڈی کو ٹھوک رہا ہوں نیچے کی طرف جو ٹاؤن دیکھا تھا گائز یس ادھر ہی چلتے ہیں اوکی یہاں سے شوٹ کٹ ہے کیا ٹاؤن کی طرف ہاں رات کو وہ چیز چمک رہی تھی میں کہہ رہا ہے سٹیڈیم سٹیڈیم ہے کوئی سٹیڈیم نہیں ہے گائز کچھ ٹریک وریک ہے ویٹ 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 آرام سے آرام سے اوہ نو آرام سے ایک تو پتہ نہیں ہے آڈی کس کی ہے گھر کے بار کھڑی تھی میں نے اٹھا لی یس ٹریک ہے کوئی ہے ڈریف ٹریک وغیرہ ہے کچھ یہ ٹینٹ لگے پڑے ہیں یار یہاں تو ریس وغیرہ ہوتی ہے کیا ٹیس پتہ نہیں اتنے سارے ٹینٹ کیوں لگے پڑے ہیں یہاں پہ بندہ تو نظر آنی رہا ہے سمجھ میں ہی نہیں آرہا چلو گائز ادھر کچھ ویلیجے سے ادھر چلتے ہیں لیکن ادھر کی طرف روڈ کون سا جاتا ہے سارے روڈ گھما رہے ہیں بس مجھے گول گول اوہو بریج بھی ہے یہاں پہ اوکے اوکے یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے یار میں ادھر ہی بس جاؤں کیا کوئی ہے بھی اس جگہ پہ ایک اور بریج کوئی ہے کی نہیں ہے اس جگہ پہ بتا دو کوئی میں فس گیا ہوں یہاں پہ اب وہ ویلیج کہاں گیا ہاں وہ طورہ چلو اٹلیس یہاں پر تو کوئی ملے گا یہ کیا ٹینل ہے ٹین کی پٹری ہے ٹین تو آتی نہ اس جگہ پہ یہ کیسی جگہ ہے یہ ٹریلوے سٹیشن ہے کیا یہ کوئی بندہ دیکھے گا مجھے اوکے گائز میں بہت دوری طریقے سے تھک چکا ہوں اور اور ہوت ڈاک کی سٹال ہوت ڈاک کی سٹال دیکھ گئی اس پہ تو بندہ ہوگا کوئی چلدی 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 لیٹس گو ہوت ڈاک کی سٹال دیکھ گئی گائز آبھے یار آج سے پہلے میں کبھی اتنا خوش نہیں ہوا ہوت ڈاک کی سٹال دیکھ کے ارے بھائی بھائی یار تو بھائی فائنلی کوئی بندہ دیکھا گائز اب فٹا فٹ سے اس سے پوچھتے ہیں کہ اس جگہ کا نام کیا ہے اور لاؤ سینٹ آس یہاں سے کتنی دور ہے آبھے یار اس کی تو بھائی سمجھ میں نہیں آرہی کیا بول رہا ہے یہ آبھے تجھے کچھ نہیں آتا کیا بھائی ارے پتہ نہیں کون سی لینگ ویس بول رہا ہے گائز یہ کچھ عجیب سا ہی بول رہا ہے بھائی بڑی مشکل سے یہاں پر کوئی بندہ ملا اس بندے کو کچھ آتا بھی نہیں ہے اس سے پوچھ رہا ہوں اس جگہ کا نام کیا ہے نام نہیں بتا پا رہا اس سے پوچھ رہا ہوں بھائی لاؤ سینٹ آس کتنی دور ہے وہ میری باتیں ہی نہیں سمجھ پا رہا آرے میرے دوست کی آس شادی ہے شادی میں تو جانے پا ہے گھر تو جانے تو آرے کوئی اور ہے یہاں پر ٹوالیٹ آئی ہے کوئی ہے یہاں پر پورا پورا آئی لینڈ ہی کھالی ہے کیا بندے گھر مکھے اندر ہی رہتے ہیں گھر سے کوئی باہر نہیں نکلتا ہے پتہ نہیں گا اس کیسی جگہ ہے یہ یہ کیا جگہ ہے یہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آرہا کسی الگ سی لوکیشن پر فس گیا ایک اور ہوت ڈوگ والا ہے یہاں پر دیکھتے ہیں اس کی لینڈ ویج کو سمجھ میں آتی ہے اپنے کو یا فن نہیں یا پھر میری لینڈ ویجو سمجھ پاتا ہے یا فن نہیں ہیلو بھائی آپ کو سمجھ میں آتی ہے میری لینڈ ویج ہیلو اب بتاؤ گی اس جگہ کا نام کیا ہے یہاں سے لاؤ سینٹ آس کتنی دور ہے اب بھائی کیا کروں کوئی میرے کو بتائے گا لیٹرلی میں گائز میرے پاس کوئی option نہیں رہ گیا میں یہاں پر کیا کروں مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا اب تم لوگ سجیسٹ کرو مجھے یہاں پر کیا کرنا چاہیے ابھی جاؤ کمنٹ میں بتاؤ مجھے آگے اب یہاں پر کرنا تو کرنا کیا چاہیے پتہ نہیں کون سے آئیلنڈ میں میں فس چکا ہوں کیوں لے کے نکلا کیوں لے کے نکلا میں اپنا وہ پلین یہاں پر پتہ نہیں ائرپورٹ ہے کی نہیں ہے یہاں پر پتہ نہیں پانی کے راستے سے جا سکتے ہیں کی نہیں جا سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں تو مجھے کیا پتہ لاؤس ٹینٹوں سے یہاں سے کتنی دور ہے پتہ چلا میں بہت زیادہ دور آ گیا ہوں کیا کروں ایک کام کرو گائز تم لوگ سجیسٹ کرو مجھے اب آگے کیا کرنا چاہیے یا تو مجھے اس جگہ کو پورا ایکسپلور کرنا چاہیے یہ کر سکتا ہوں میں یا تو پھر یہاں پر میں اپنے پلین کو خود ریپیئر کرنے کی کوشش کروں وہ کر سکتا ہوں میں یا تو پھر مجھے یہاں پر کوئی نہ کوئی بندہ ڈھونڈنا چاہیے جو ایٹلیسٹ میری ہیلپ کر سکے جو میری لینگویج سمجھ سکے اور جو میرے کو بتا سکے کہ یہ کونسی جگہ ہے مجھے آگے کیا کرنا چاہیے تو گائز تم لوگ اب بتاؤ بھائی کمنٹ میں کیا میں آگے کروں آگے میں تو فس چکا ہوں بھائی لٹرلی میں بس ہر طرف سے فس چکا ہوں کوئی طریقہ نہیں بچا ہے پہاڑ تو دیکھو ہر طرف صرف پہاڑی پہاڑ ہے پہاڑ کی طرف بھی وہاں پر ایک بیلیج ہے وہاں جاؤں کیا رکو رکو گائز جرہاں اس والی بیلیج پر چلتے ہیں وہاں پر کوئی مل جائے جو میری ہیلپ کر سکتا ہے ایک تو بندے نہیں دیکھے دو بندے دیکھے ہیں وہ بھی دونوں ہوت ڈاگ والے جن کو میری لہنگ سمجھ میں ہی نہیں آرہی ہے اوکے اوکے آرہا ہوں میں آرہا ہوں اوکے ادھر بھی گھر ہیں ایک سیکنڈ یہ تو وہی جگہ لگ رہی ہیں جیسے میں نے آبے جانس میں نے آڈی اٹھائی تھی ہے تو وہی جگہ ہے لیا بھائی گھون پھر کے تو میں یہی آگیا جب چلتے ہیں کیا ہے یہ بریج ہے کیا ٹرین کے لیے بریج ہے یہ ایک ٹرین تو آئی نہیں جب سے اوہو کتنا لب ابے ابے راستہ کے بند ہے کہاں جاؤں میں پہاڑ کی طرف جو دو تین گھر دیکھے تھے وہ کہاں گئے اچھا پور ہے ادھر بھی تو شاید آئی چکا ہوں میں ہاں یار ادھر بھی تو آ کے گیا میں کہاں کوئی ملا یہاں پہ بھی واپس چلو بھائی یہ علاقہ میں نے پورا چھان لیا ہے گائز ادھر کا علاقہ میں نے پورا ایکسپلور کر لیا بٹ ادھر کا بھی علاقہ باقی رہتا ہے اس پہاڑ کے اس طرف کا علاقہ باقی رہتا ہے ادھر کا علاقہ باقی ہے بیچ میں یہ جھیلے سمودھ رہا کیا ہے یہ سب پتہ کریں گے گائز نیکسٹ والے ویڈیو میں باقی تم لوگ کمنٹ میں جا کر بتاؤں مجھے کیا کرنا چاہیے ہر ایک بندے کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹا کے اندر والے کو بلانا چاہیے شاید میں بھی تب ہیلپ ہو جائے تم لوگ جاؤ کمنٹ میں بتاؤں مجھے کیا کرنا چاہیے باقی ویڈیو کو لائک نہیں کیا ابھی تک تو ویڈیو کو لائک کر دینا انسٹرگرام ایکسپر ابھی تک فالو نہیں کیا تو فالو کر دینا لنک ڈسکرپشن میں ہے ملتا ہوں میں تم لوگ اسے نیکسٹ والی ویڈیو میں گائز گوڈ بائی اور سجیشن ضرور دینا بھائی کمنٹ میں ادر بھی گاؤں میں دیکھتے ہیں ادر بھی آرہ پلین ہے کوئی آرہ کوئی سن رہا ہے میری آواز ہیلو سن لو بھائیوں آرہ